سہارا بنے بے سہاروں کا اللہ کی رضا کے لیے اس رمضان زکاة اور فطرہ دینے کے لیے جڑے اسم امداد ٹرسٹ کے ساتھ جو کئی سالوں سے شہر ہیدرباد کی غریب خربہ عوام کی مدد کرتا آ رہا ہے سہارا بنے شہر کی غریب خربہ عوام کا اسم امداد ٹرسٹ کے ساتھ جو ہزاروں لوگوں کا کئی سالوں سے پیٹ بھڑتا آ رہا ہے سوابی جاریہ کے لیے آن لائن پیمنٹ یا پھر بینک اکاؤنٹ ٹرانسفر کر اسم امداد ٹرسٹ کے ساتھ جڑے اور غریب خربہ عوام کا سہارا بنے اسلام علیکم ناظرین سیون ایچ نیوز سچ کو رکھے آپ کے آگے ناظرین چندہ چور زکاة مافیا جو فانڈیشنز کے نام پر لوٹ رہے ہیں اس پر خوی عباسی نے اس سے خبل بھی ایک بیان جاری یہ کیا تھا کہ سب سے پہلے آپ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کریں اور پھر پڑوس میں اس کے بعد اگر آپ کو مدد کرنی ہو تو ڈاریک مدد کریں کیونکہ آپ نے دیکھا ہمارے چینل کے ذریعے ہم چندہ چوروں کی جو پول کھولے ہیں آج وہ سارے چندہ چور پریشان اور ان غریب اور پریشان مجبور لوگوں کی بددواہ کی وجہ سے جیلوں میں زندگی گزار رہے ہیں آئیے دیکھتے ہیں اس پر خوی عباسی نے کیا کہا عزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزانی ملت اسلامی اسلام علیکم اور حمد اللہ ہی برکات ہو آپ لوگ اس سے پہلے میرا ایک ویڈیو آیا تھا زکاة کے اوپر کس کو دینا کس کو نہیں دینا اور کیوں دینا جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں شہر میں اتنے زکاة مافیاں چھر رہے ہیں کوئی فانڈیشن کے نام پہ چلا رہا کوئی دربار کے نام پہ چلا رہا کوئی انجیو چلا رہا کوئی کانسل بھلکے چلا رہا کوئی حدمت بھلکے چلا رہا کوئی آواز بھلکے چلا رہی کوئی یوت بھلکے چلا رہا پورے خریب اکتنے سکیمز چر رہے ہیں زکاة کے پر اتنے سکیمز چر رہے ہیں کروڑا روپے کروڑا روپے لوگوں کا زکاة بھی کھا جا رہے ہیں لوگوں کا حق بار دیرے ہیں زکاة تو پہلے آپ کے خاندان میں جو غریب گروبہ ہے اللہوں کو دینا ہے بات میں پھر آکے پڑوسی میں دوست احباب میں دینا ہے پھر بات میں سوچنا ہے اور میرے کو یہ بات سمجھ نہیں آئی یہ جو انجیوز فیک ہے یہ لوگ کو فائدہ کیا ہے آپ لوگ زیادہ درست کے لیے سوچئے یہ لوگ لے کے آپ سے لے کے یہ لوگ دیں گے کیا یہ لوگ کمیشن ایجنٹس ہیں ملت فنڈ زبانے سے کروڑوں روپے زگاہتاں کھا 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 کہ بہت بڑا اسٹیبلشمنٹ کر لیا اپنا کمیشن نکال کے باہت کھا دیتے ان کو دوسرے کامہ نہیں ہے ان کے اپنے پرسنل کامہ نہیں ہے یہ زکاہتاں کلیک کر لیتے پھر رہے سو کیوں کر رہے ہیں ان کو فائدہ ہو رہا اور فائدہ ہونے کے وجہ سے یہ زکاہت کا کلیکشن ہو رہا کروڑوں روپے اربوں روپے کا سکیم چر رہا مافیا ہے پورا بڑا زکاہت مافیا اس کے پر خانونی کاروائی کرنے چاہیے ایک ایک ایکٹ لانا چاہیے جس کو ضروریہ تھے جس کی پریشان حال ہے جیسا آپ کو بولا میں پہلے خاندار میں غریب گروہ بات کو دیجئے پھر پڑوس ہوئی دوست احباب پھر بات میں دوسروں کا حفظ تھا آپ ہے کہ یہ لوگوں دے دے رہیں یہ لوگوں ہاں لیں کہ بڑے بڑے گاڑے میں پھر رہیں گھراں منا لے رہیں مسجد کے نام پہ لے رہیں کفروں کے نام پہ لے رہیں میتوں کے نام پہ لے رہیں زکاہتاں لے رہیں کھا لے رہیں اس سے کچھ فیدہ نہیں ہے کچھ فیدہ نہیں ہے آپ کو تو یہ ٹائم میرے یہ سب مسلمان بھائیوں سے عالمی مسلمانوں سے سب سے اپیل ہے کہ زکاہ شلڈ گو اندر رائٹ پرسن سانے زکاہ شلڈ ناٹ گو ٹو مافیا اور اندر شلڈ ناٹ بکم سکیام یہ پیسے کو میسیوس کر رہے ہیں لوگ لے کے یہ زکاہ جس کا حق ہے حق کا حق دار مار دے رہا اس کا حق مار رہے ہیں تو میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں کہ زکاہ جسے اولی کو دیجئے جس کو دے سکتے ہیں یہ لوگ کو بیچ کے ایجنڈوں کو بد دیجئے خدا حافظ